دوستوں ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس کو انفیکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے اس زوا کا استعمال کرنے کو ڈاکٹر بولتے ہیں ساتھی ساتھ یہ سیلوشن ملٹی ڈرک ریجسٹن ٹیبرکولوسیس ٹیٹمنٹ میں بھی استعمال ہوتی ہے ٹی بی ٹیبرکولوسیس کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کا جو مین انگریڈینٹ اس میں ملا ہوا ہے دوستو وہ او فلوکساسین آئی پی ہے جس کی ماترہ اس میں پچاس ایم جی ملی ہوئی ہے یہ سیلوشن اپنے بچوں کو جب بھی دیں اچھے سے شیک کر کے دیں اور ڈیلی ایک فکس ٹائم پہ دیں کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں دیس دونوں ٹائم طریقے سے آپ دے سکتے ہیں لیکن اگر بچوں کو اس ٹمک اپسٹ جیسی پرابلم ہو رہی ہے کہ دوا پینے کے بعد پیٹ خراب لگ رہا ہے تو تھوڑا بہت کچھ کھلانے پلانے کے بعد اس دوا کو دیں بچہ کتنے ایج کا ہے وہ کتنے حد تک بیمار ہے اس کا باڈی ویٹ کیا ہے اس کا انفیکشن کیا ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کر ڈاکٹر ڈیسائٹ کرے گا کہ بچے کو کتنا ایمل دیں جنرلی پانس سے دس ایمل بچوں کو دینے کو بولتے ہیں زیرو ٹو پانس سال تک کے بچوں کو اگر بچہ دوا پینے کے بعد آدھے گھنٹے کے اندر الٹی کر دیتا ہے تو سیم ڈوز اس کو ریپیٹ کر آ دیں لیکن اگر آدھے گھنٹے کے بعد الٹی کرتا ہے تو جب ٹائم دوبارہ آئے تب ہی دوا اس کو پلائیں جب یہ دوا بچے پینے گے تو کئی کیسز میں ان کو ٹیمپریری اس سائیڈ ایفیکٹ بھی فیل ہو سکتے ہیں جیسے کی متلی ہونا الٹی ہونا پیٹ درد ہونا ڈاریا ہونا ریشز ہونا سردد ہونا یہ سارے چیزیں جنرلی دیرے دیرے خود ہی چلے جاتے ہیں لیکن کوئی سائیڈ ایفیکٹ بچا رہ جاتا ہے اور نہیں جاتا ہے یا بچوں کو زیادہ پریشان کرتا ہے یا کچھ نیا سائیڈ ایفیکٹ اس کے علاوہ ہوتا ہے اور لمبے سمیں تک پریشان کرتا ہے تو اس کے بارے میں نزدی کی ڈاکٹر سے ضرور کنسل کریں اپنے بچے کی پوری میڈیکل ہسٹری ڈاکٹر کو بتایا کہ ان کو کس طرح کوئی ایلرڈی ہارڈ پرابلم لیور پرابلم کتنی پرابلم تو نہیں ہے کیونکہ اگر ان کو کوئی بھی میڈیکل ہسٹری ہے تو وہ ڈاکٹر کو ضرور بتا ہے وہ چھاری چیزیں دیکھ کر اس کے اکارڈنگ ڈاکٹر ڈوز ڈاون ڈسکرائب کرے گا کی بچے کو کتنے عمل دینا ہے اور کس طرح دینا ہے فرینڈ جب بھی بچوں کو دعوات اچھے سے شیک کر کے دے یہ ایک انٹی بائٹک میڈیسین ہے جو باڈی میں جا کے بیکٹیریا کو برنے نہیں دیتی ہے اور بیکٹیریا آگے برنے نہیں پاتا ہے اور انفیکشن جو ہے وہ دیرے دیرے ختم ہو جاتا ہے بیکٹیریا اکیل ہوتا ہے اور جو انفیکشن ہے وہیں رک جاتا ہے دیر دیرے ختم بھی ہو جاتا ہے فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو اوفلو میکس اورل سلوشن پر ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کرے شیئر کرنے سے کو سوال کرنا چاہتے ہوں کچھ کہنا ہے بتانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں جو لوگ چینل پہلی بار ہے جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور نیچے دیئے گے الاربر کو دبا کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی دوستہ میں چلدی پھر ملوں گی ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے پروڈنٹ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں لوجیکل ٹاک دیکھتے رہیں